بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے پنجاب اچھ گورنر رول لایا گورنر اس میں لے میرے بزرگ سر میرے تایا جو نے تافظہ اور اس میں لے صدر غلام اساق خان صاحب نے اور نوٹیفکیشن سائن کرنے تو انکار کر دیتا ہے بھی گورنر رول نہیں لگ سکتا انہوں نے اٹھو رینجر پیجی ازی کیا کہ سارے پنجاب دے جٹ کٹھے ہو جاؤ ایک پاس ہے سارے پنجاب دے جٹ کٹھے ہو جاؤ اس میں لے پھر پینام ہے چوری امجد بڑائش نوں دیکھیا بنات نوں گا سارے دوستانوں دیکھیا انہوں نے اوزوں بھی چٹا نمان بدا ہے انہوں نے اوزوں بھی چٹا نمان بدایا اور ایس اسمبلی دے جلاس اجمی بلال نے اور اس فیملی نے حسام نے ناساریا نے سارے دا مان بدایا اور بلکل صحیح بات ہے اس اسمبلی میں کیا کیا افرز نہیں کی گئی لوگوں کو بلا کے پانچ پانچ کروڑ اس طرح بانٹے کے جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں دمکیاں دی گئیں کیا کیا نہیں کیا گیا لیکن جو لوگ ثابت قدم رہے اور الحمدللہ وہ کہنے نا وہ بلاول بھوکا مریم پیاسی ایک سو چھاسی ایک سو چھاسی وہ ایک سو چھاسی نے رہنا وہ بلال نہیں پر پورا کیتا ہے اور ایک سو چھاسی جب پورا ہوا ہے تو انہوں نے پاک تسی چیکا تو ہر تک سن رہے ہو اوہ تروں ایک سو چھاسی پورا ہے اوہ تروں انہوں نے لاکھ نوٹ گیا اور عمران خان نے انہوں نے سیاست نہیں آن دی انہوں نے پوچھے ہیں سیاست آن دی ہے یا نہیں آن دی انہوں نے سارے میں پتہ لگ گیا ہے اور انشاءاللہ لڑائی عمران خان دی نہیں ہے لڑائی کوئی طریقہ انصاف دی نہیں ہے کوئی شاہ صاحب دی یا حسد عمر دی کوئی میری ہماری لڑائی نہیں ہے لڑائی پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر شخص کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم اسملیوں سے باہر کیوں ہیں یہ آج کون حکومت پاکستان ہے تھے توروں پردہ کہ کلرک بھی کوئی چھیٹ نہیں چڑھ دا یا دو سفروں میں حکومتیں عمران خان نے اپنی حکومتوں کو ٹھوکر پانی ہے اور آج ہم آپ کے درمیان آئے ہم آپ کے درمیان اس سے پہلے نیشنل اسملی میں ہم تمام لوگوں نے اپنے سفرے سپیکر کے موں پہ مائے ہیں اور ہم لوگ اسملی سے باہر آئے ہیں ہم نے کہا ہم لوگوں میں جائیں گے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اسملیوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے چلے جائیں ہم اس لیے اسملیوں میں نہیں جاتے کہ لوگوں کو بلا کے ستہاوس میں کیا جائے اور وہاں پہ کہا جائے کہ اس کو ووٹ دینی اور اس کو ووٹ نہیں دینی ہم سبلیوں میں جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی عزت غربت کی حفاظت اور امران خان نے طریقہ انصاف کی حفاظت کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے طریقے انصاف کے کارکنوں نے جس طریقے سے طریقے انصاف کے ایمینیز نے ایم پی ایز نے عوام کی عزت کے اوپر اپنی سیٹوں کو ورائے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا اس سے پہلے آپ کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں مریعہ نواز نے اپنے دو ایمینیز کو کہا تھا جن میں جنہیں جو ایک کو دیگر سی کیسی سے جو اور دو کوئیت بہت باند کر نہیں چلے گے یہاں ایک سو ستائیس ایمینیز میں اور یہاں پنجاب اسمبلی میں ایک سو چھاسی ایم پی اے اور انشاء کل خیبر بختونخواہ میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ہمارے ایم پی اے میں امران خان کے ایک اشارے کے اوپر اپنی ان نو مہینوں میں پاکستان کے عوام کے اوپر جو قیامت گنری جس طریقے کی مہنگائی ذمہ داروں کا کسانوں کا اُدھے قبر دوڑتی گئی اج خات دا ریڈ پوچھو اج اپنی دوائیاں دا ریڈ پوچھو انہیں ایٹی ذمہ دار گورنمنٹ آئی ہو یہ پاکستان کیوں ان کے تمام تر اساسے ان کی تمام تر جائداد پاکستان میں ہے ہی نہیں اگر میرا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں یہ میری جائداد بار یہ میرے بچے بار یہ میری فیملی بار تو میرا دوستو میرا پاکستان میرا کی فرق پیدا پاکستان رو یا دنو میں اس فرق پاکستان پاکستان میں رہنے لئے فرق ہم اور آپ جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے لئے پاکستان خان ہے اور آج اگر پاکستان کا کوئی لیڈر ہے آج پاکستان کے عوام کی حرمت کا پاکستان کے عوام کی عزت کا کوئی سارہ ہے کوئی نشان ہے تو وہ براند خان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس خاندان نے ہمیں عزت دی ہے آج ہم سب کی یہاں میں موجود کی اس بات کی عزامت ہے کہ تحریک حسام بڑائی صاحب کو بلال بڑائی صاحب کو اسی عزت سے اپنے گھر میں خوش آمدید کا آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی اور میں صرف یہ اجازت چاہتا ہے شیئر کے ساتھ کہ کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق میں جانا ہے ہم خاند نشینوں کی ٹھوکر میں تم